اے دوستو میرے پیارے بھائیو امران خان نے تو قسم خدا کی حد کر دی ہے وہ کہتے ہیں نا کوئی کہتے ہیں گٹے گٹے تک پانی ہوتا ہے تھے نکو نکو یہ پیہ بلکل جو اس کی انکشافات فنانشل ٹائم میں آ رہے ہیں کس طوار وہ تو یار دل دہلا دینے والے ہیں بلکل بلکل دل دہلا دینے والے ہیں بیس لاکھ پاؤنڈ اربو روپے بنتے ہیں اربو روپے بیس لاکھ پاؤنڈ ابو زہبی کے ایک وزیر شیخ مبارک النحان نے کیوں دیا آپ کو سن کے یقین کرو آپ امران خان کو گالیاں دیں گے آپ کہیں گے اگر ہمارے سامنے ہوتا ہم اس کو نوچ لے ایسے اور اس کو آپ آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس نے کیا کیا پھر اس نے جو وومن وہ جو ووٹن ووٹن کرکٹ کلب کے ذریعے اس کو جو پیسے آئے اور جو وہاں شراب و کباب کی محفلے سجائی گئیں اور ابھی میں ادھر وہ دیکھ رہا تھا جو وہ کہہ رہے تھے جناب اس کے بارے میں کہ وہ جو گالم گلوج فیصل آباد اور پشاور شہروں کو وہاں پہ دی گئی اس کے حوالے سے ابھی لیکن میں آپ کو دیتا ہوں مولانا فضر امان صاحب نے آج بڑی زبردست باتیں کیے تھوڑی سی یہ بیچ میں آگئی میں آپ کو سلوات دیتا ہوں ہائے ہائے ہاں ہاں دیکھا آپ نے تو یہ یہ حالات ہیں یہ بہت برے حالات ہیں مولانا فضر امان صاحب نے بڑی اہم باتیں کی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو چیف جسٹس ہے اطاب بندیال صاحب میں اس کے اوپر دوبارہ ٹاپ ایک پہ آتا ہوں لیکن بیچ میں مولانا صاحب کی وہ خبر چلی تو اس لیے کہ اطاب بندیال صاحب کو شرم نہیں آئی کہ اس نے پہلے فل بینچ نہیں بنایا کہ جاج چھٹی پہ ہے اور پھر اس نے جوڈیشل کمیشن بنایا کہ جاج چھٹی پہ ہے اس فکرے کو آپ کیسے کریں گے کہتا ہے وہ پکڑو مت جانے دو پھر وہ کہتا ہے پکڑو مت جانے دو لفظ وہی ہیں پکڑو مت جانے دو پکڑو مت جانے دو پہلے اجلاس نہیں بلایا کہ جاج چھٹی پہ ہے پھر وہی جوڈیشل کمیشن کا بلا لیا کہ جاج تو چھٹی پہ ہے بلائیں اپنے مطلب کی ساری باتیں کریں تو بڑے دکھ والی باتیں ہیں قسم خدا کی یہ ان کو گسیٹنا چاہیے بلکل بلکل ان کے ان کو عوام کے سامنے لانا چاہیے اور عمران خان جو تم نے پاکستان کے ساتھ کی ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ تو نہیں بچے گا جو تیرے جو تیرے حمید کا رہے ہیں نا فواد چودری وغیرہ ان کو بھی اس میں شامل کریں اس گناہ میں بلکل وہ شامل کریں اس کو کہ یہ لوگ بھی اس میں شامل ہیں اتنے بڑے گھپلے تب ہی تو یہ کہتے ہیں کہ یہ عمران خان روز جلسے یار کیوں کر رہا ہے کدھر کر رہا ہے اتنے لاکھوں روپے ہیں کہ اس کے بل صرف وہ الیکٹسٹی والے کے بن رہے ہیں مائک والے کے بن رہے ہیں ساؤنڈ سسٹم والے کے بن رہے ہیں کرسیوں والے کے پچاس پچاس لاکھ روپے ایک جلسے کا بن رہے ہیں تو وہ پیسے کدھر سے آئے ہیں اور وہ پیسے دینے والا عارف نکوی وہ کہتا ہے جی کہ کسے دنال ذکر نہ کرنا کہ اے پیسے کتھو آئے ہیں اے پیسے کتھو آئے ہیں کسی دنال ذکر نہ کرنا اور ابو زہبی کے جو بیس لاکھ پونڈ آئے ہیں جو سب سے زیادہ وہ کیوں آئے ہیں بھلا پتہ آپ کو ہم ادھر شور مچاتے رہے ہیں سیاستدان شور مچاتے رہے ہیں کہ سی پیک کو رول بیک کیا جا رہے ہیں سی پیک کو بند کیا جا رہے ہیں اس کو سلو کر دیا گیا ہے اس کے لیے یہ بیس لاکھ پیڈ ڈالر جو آئے ہیں بیس لاکھ پونڈ جو آئے ہیں امران خان کے لیے اس کا یہ ہی تھا انہوں نے کہا جی کہ یہ عربی ملکوں کو یہ ہمارا جو گوادر ہے نا یہ چپتا ہے بہت زیادہ میں آپ کو بتاؤں انہوں نے پہلے ہمیں ووٹ بھی اقوام متحدہ میں نہیں دیا تھا تو وہ اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ گوادر پورٹ نہ بنے جس کے گہرہ پانی ہیں گہرے پانیوں والا گر یہ بن گیا تو یہ سعودی عرب قطر دبئی یہ سارا یہ ادھر کا سمان ادھر آئے گا اور یہ مرکل بن جائے گا اس لیے امران خان کو دول بیس لاکھ پونڈ دیئے گئے کہ آپ یہ کام سلو کر دیں کر دیں سلو اور اس نے چار سال تک وہ کام نہیں کیا گوادر پورٹ شروع نہیں ہو سکا ہوئے ہوئے یہ تو بڑے دکھ والی بات ہے خدا کی قسم ادھر پین ہو رہی ہے ادھر یہ بات سن کے ہر کوئی اپنے ملک ہوتا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم آپ کو بیس لاکھ پونڈ دے رہے ہیں اور اسی کرکٹ کلب کے عارف نکوی کے ذریعے دے رہے ہیں اور انہوں نے پھر وصول کیے یا پہ وہ تارک شفی نامی ایک شخص ہے اس کے اکاؤنٹ میں آئے اس میں پھر انصاف اکاؤنٹ میں چلے گئے امران خان کے اور امران خان آج اس سے پوچھا جا رہے ہیں کہ یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں کہتا ہے مجھے کیا پتا کہاں سے آئے ہیں لیکن مجھے نہیں پتا کہاں سے آئے یہ آپ تارک شفی سے پوچھیں یا یہ اس سے پوچھیں اور یار یہ ابراج کمپنی کے پھر تیرہ لاکھ پونڈ اور آئے ہیں اوہ میرے خدا ہے آپ یقین کریں نکو نک ہویا پہ ہے دبے پہ ہے بالکل اور سارا پاکستان کے خلاف یہ مواد استعمال کیا گیا اور ابھی بھی میں کہوں گا یہ جو ہماری حکومت ہے کہ آپ اس کی اوپر آپ کمیٹی نہ بنائے سیدھے اس منحوس امران خان کو جا کے پکڑو پہلے یہ کمیٹی بناتے ہیں کمیٹی بھی میٹنگیں ہو رہی ہیں دائیں بائیں پکوڑے سمو سے کھائے جا رہے ہیں اور عملی طور پہ کچھ بھی نہیں کیا جا رہا تو جناب علی ایک کمیٹی بنانے کی ضرورت نہیں ہے سیدھی یا فیار کٹوا کے اسی وقت پکڑو جتنا مواد ٹی وی پہ آ رہے نا آپ ابھی جائیں اور بنی گالہ میں چھاپا مار کے اس کو پکڑے قسم خدا کی وہ بھاگے گا میں آپ کو بتا رہا ہوں جو آج فنانشل ٹائم نے نکالی ہے نا چیزیں یہ انگریزی اخبار ہے فنانشل ٹائم یوکے کا اس نے نکالی ہے اس نے کہا ہے کہ یہ اتنے بڑے فنڈ لگائے گئے ہیں آپ دیکھ لیں سی پیک کو روک دیا جائے بیس لاکھ پاؤنڈ میں روک دیا گیا یہ نہیں کہ نہیں رکا روک دیا گیا اور اس میں اور کون ملوث تھا یار یہ شخص تو بڑا خطرناک یہ تو پاکستان کا سودہ کرنے والا ہے واقعی اس نے کشمیر کا سودہ کیا کشمیر اپنی لئے یہ تڑپ رہے ماہی بیاب کی طرح اور کشمیر کے لئے کہتا ہے دو مٹ کی خموشی اختیار کرو اور انہوں نے انڈیا نے آئین میں ترمیم کر کے وہ سارا کچھ کر دیا یہ یہ بہت برے لوگ ہیں بہت برے لوگ ہیں یہ یہ تو بڑا ہی بے شرم انسان اور مکار انسان ہے آج میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر ٹی وی چینل پہ یہ سٹوری چلی ہوئی ہے یہ فنانشل ٹائم اخبار کی اور یہ اتنا فنڈ اس نے لیا ہے یہودیوں سے لیا ہے انڈین سے لیا ہے غیر ملکی فنڈنگ بھی ہے ممنوع فنڈنگ بھی ہے دو ہیں ایک وہ فنڈ ہوتا ہے جو آپ کسی سے لے نہیں سکتے ٹھیک ہے جیسے اسرائیل انڈیا سے آپ نہیں نہ لے سکتے یہ ہے ممنوع فنڈ اور غیر ملکی فنڈ آپ کوئی سعودی عرب سے امریکہ سے کسی سے وہ غیر ملکی فنڈ ہے اس نے غیر ملکی فنڈ بھی لیا ہے اور ممنوع فنڈ بھی لی لیا تو الیکشن کمیشن کیا کر رہا ہے اس وقت ساری دنیا کو پتہ لگ گیا ہے کہ امران خان نے غیر ملکی فنڈ بھی لیا ہے اور ممنوع فنڈ بھی لیا ہے اور وہ فیصلہ نہیں دیر انڈے ہوئے بیٹھے اکیس دن کے بعد تو مرگی کے بچے بھی انڈوں میں سے نکل آتے ہیں یہ ڈیڑھ مہینے سے بیٹھے ہیں انڈوں کے اوپر اب انڈے گندے کر کے اٹھ جائے گا کہے گا میں تھے کچھ بھی نہیں کی تا بھئی یہ یہ اداروں کے اوپر کیوں دباؤ ڈال رہے ہیں یہ اس لیے دباؤ ڈال رہے ہیں لیکن آپ حقیقتیں ایک ایک کر کے سامنے آ رہی ہیں اس کے اوپر ہاتھ ڈالو اور آنا سنوالہ موچھو والے اس کے اوپر ہاتھ ڈالو ہاتھ ڈالو کمیٹی نہ بناو کبھی آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ اگر کوئی کریمینل اوفینس ہو اس کے اوپر کمیٹی بنی جائے کہ جناب یہ منصف کو گرفتار کرنا ہے کہ نہیں کرنا اور کیسے کرنا ہے اس نے جرم کیا ہے بھئی اس نے قتل کی ہے اس کو پکڑو کیا کمیٹیاں بنا رہے ہو تم سارے ثبوت ہیں آپ کے پاس نام آگئے ہیں اب راج کمپنی ہے ووٹن کرکٹ کلاب ہے تارک شفی ہے عارف نکوی ہے شیخ مبارک علنہان ہے سارے کردار سامنے آگئے ہیں اور ادھر بیمان ہے عمران خان شیخ مبارک علنہان اور بیمار اور بیمان عمران خان یہ ساری چیزیں سامنے آ چکی ہیں آپ کے آپ اس کو کم پکڑیں گے جب بھاگ جائے گا تو یہ ڈرپوک حکومت ہے دوستو یہ ڈرپوک حکومت ہے اتنی بڑی آپ دیکھ لیں خود میڈیا پہ دیکھیں کہ کیا ہو رہے تو یہ ہو گئے اور ابھی جب میں ویڈیو بنا رہا تھا تو ابھی ابھی یہ یہ خبر آئی ہے کہ وہ جناب کیا نام ہے اس کا جو ڈپٹی سپیکر ہے مزاری دوست ممد مزاری اس کے خلاف قرارداد بھی حکومت نے پاس کر لی ہے ایک سو چھے اسی ووٹوں سے اس کے خلاف عدم اعتماد کی قرارداد آہ وہ ووٹنگ ہوئی ہے اور وہ منظور ہو گئی ہے اور اب وہ ڈپٹی سپیکر نہیں رہا اس نے ویسے بھی نہیں رہنا تھا ویسے بھی نہیں رہنا تھا تو وہ نعرے بازی کر رہے ہیں اور سارا کچھ کر رہے ہیں لیکن وہ عدم اعتماد کی تحریک بھی پرویزلائی وغیرہ کی کامیاب ہو گئی ہے یہ ابھی ابھی آخر میں یہ خراب ہی آئی ہے تو دوستو میں تو حیران ہوں ایک آدمی نے اتنا گند پھیلا دیا ہے پاکستان کو اتنا نقصان پہنچایا ہے اور وہ ثبوت سامنے آ چکے ہیں فنانشل ٹائم کو عام اخبار نہیں ہے یہ اتنی سی خبر بھی غلط نہیں لگاتے ان کی اوپر کیس ہو جاتے ہیں پکڑو عمران خان کو میں بار بار کہہ رہا ہوں پکڑو 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 موسیقی